السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر سات سو بائیس شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدہو کی سوانہ و دینی خدمات مدنی غرانی کی قیادت مدنی غرانی کی قیادت عامہ اور حب الوطنی مالٹا کی قید و بند دعوت اکام کی سرپرستی دعوت اکام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی جبعدہ اما بعد حضرت مدنی کی ولادت انیس شوال بارہ سو چھانوے ہجری مطابق اٹھارہ سو اناسی عسوی بمقام بانگر میو زلہ اناؤ اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی خاندان حسین احمد بن سید حبیب اللہ بن سید پیر علی بن سید جہانگر بخش بن شاہ انور اشرف بن شاہ مدن الہ شاہ نور الحق آپ کے بھائی بہنیں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے چار بھائی تھے نمبر ایک سید محمد نمبر دو سید احمد نمبر تین سید جمیل احمد نمبر چار سید محمود بھائیوں میں آپ درمیانے تھے آپ کی تین بہنیں تھی سگیدہ زینب چار برس کی عمر میں فوت ہو گئی نمبر دو سگیدہ نصیم زہرہ دیڑ سال کی عمر میں فوت ہو گئی نمبر تین سگیدہ ریاض فاطمہ چوبیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا حضرت مدنی کا سلسلے نصب حضرت علی کررماللہ وجہو تک پہنچتا ہے ابتدائی تعلیم آپ کے والد اسکول ہیڈ ماسٹر تھے جب آپ کی عمر تین سال کو پہنچی تو والد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈا میں ہو گئی آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی قائدہ بغدادی اور پانچویں سپارے تک والدہ سے پھر پانچ سے آخر تک والد سے ناظر قرآن پڑا اصری بنیادی نصابی کتب آمدنامہ دستور و سویان غلستان کا کچھ حصہ مکان پر اور اسکول میں دوم درجے تک پڑا جگرافیہ عمومی و خصوصی تاریخ عمومی و خصوصی وغیرہ ہر چیز آٹھ سال کی عمر تک بخوبی یاد ہو گئی تھی دارالعلوم دیوبن میں داخلہ تیرہ سال کی عمر میں والد صاحب نے تیرہ سو نو حجری میں دارالعلوم دیوبن بھیج دیا دو بھائی پہلے سے وہی مقیم تھے چنانچہ انہی کے زیر سائے بھائیوں کے کمرے میں رہنے لگے یہ کمرہ مولانا محمود الحسن کے مکان کے بلکل قریب واقع تھا یہاں پہوشنے کے بعد غلستان اور میزان شروع کی بڑے بھائی صاحب نے محمود الحسن سے ابتدا کی ترخواست کی چنانچہ مجمع میں انہوں نے مولانا خلیل احمد سے فرمایا آپ شروع کرا دیں انہوں نے ابتدا کروا دی پھر بھائی سے میزان منشعب پڑی بحوالہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زبانی دیوبن پہنچنے کے بعد وہ معمولی سی کھیل کود کی آزادی جو کہ مکان پر تھی وہ بھی جاتی رہی دونوں بھائی صاحبان بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ اس سخت ترین نگرانی نے مجھ میں علمی شگف زیادہ سے زیادہ اور لہو لعیب کا شگف کم سے کم کر دیا مولانا محمود الحسن صاحب دونالعلوم دیوبن کے پہلے شاگرد اور مولانا قاسم صاحب ناتوی سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکھی رحمہ اللہ سے خلافت حاصل کی اور دونالعلوم دیوبن کے صدر مدرس رہے آپ کے ذمہ یہ ساری کتابیں تھی دستور المبتدی زرادی زنجہانی مراہ الارواح قوال اقوال مرواد تحزیب قطبی تصدیقات قطبی تصورات میر قطبی مفید الطالبین نفحات اليمن مطول هدایہ آخرین تنمیذ شریف بخاری شریف ابوداو الشریف تفسیر بیزاوی نخبت الفکر شرح اقائد نصفی حاشی اخیالی مطا امام مالک مطا امام محمد مولانا ذو الفقار علی رحمه اللہ حضر الشیک الہند مولانا محمود حسن رحمه اللہ کے والد اور در العلم دیوبن کے بانیوں میں سے تھے ان سے فضول اتپری پڑی مولانا عبدالعالی مولانا قاسم صاحب نانتوی کے شاگردوں میں سے تھے در العلم دیوبن سے فراغت حاصل کر کے در العلم دیوبن میں مدرس مقرر ہوئے مسلم شریف نصائی شریف ابن مازا شریف سبعہ معلقہ صدرہ شمس بازغہ توضیح تلویح مولانا خلیل احمد سہرنپوری در العلم دیوبن کے اولین فضولہ میں سے تھے ابو دعوش شریف کی شرعہ بدل مجہود پانچ جلدوں میں لکھی تلخیص المفتا مولانا حکیم محمد حسن مولانا محمود الحسن کے چھوٹے بھائی تھے ان کے دور میں در العلم دیوبن نے بہت رکھی کی تلیچالیس سال تک دیوبن میں تدریس کی پنج گنج صرف امیر ناہ امیر مختصر المعالی سلم العلم ملہ حسن جلال شریف ہدایہ اولین مولانا عزیز الرحمن در العلم دیوبن میں معین المدرس تھے چالیس سال تک دیوبن کے مفتی رہے آپ کے فتاوہ کی تعداد اٹھرہ ہزار ایک لاکھ اٹھرہ ہزار ہے آپ کے فتاوہ کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ہے شرع جامی کافیہ ہدایہ اول ہدایت الاول منیت المصلح کنز الدقائق شرح وقایہ شرح مئت عامل اصول الشاشی مولانا غلام رسول بفوی علوم اقلیہ و نقلیہ کے حافظ بارہ سو اسی میں در العلم دیوبن میں مدرس مقرر ہوئے نور الانوار حسامی قاضی مبارک شمائل تربیزی مولانا حافظ محمد احمد مولانا قاسم صاحب نانتوی کے فرزند در العلم دیوبن کے مدرس تھے اور آپ کی تاریخ میں دیوبن کی ترقیوں کا ذرین دور آپ کا زمانہ سمجھا جاتا ہے ملاجامی بحث اسم مولانا حبیبو رحمان ترب علوم دیوبن کے نائب محتمیم مقامات حریری دیوان متنبع مولانا سید محمد صدیق سید حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی سے حجاز مقدس میں درس و تدریس علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے مدین منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا سوال تیرہ سو اٹھارہ میں تیرہ سو اٹھارہ تک آپ کے درس امتیازی مگر ابتدائی پیمانے پر رہا شوال تیرہ سو اٹھارہ تک آپ کا درس امتیازی مگر ابتدائی پیمانے پر رہا تیرہ سو اٹھارہ میں ہندوستان آئے ماہ محرم تیرہ سو بیس میں واپس دوبارہ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اس کے بعد آپ کا حلق درس بہت وسیع ہو گیا آپ کے گرد طلبہ کا جمع غفیر جمع ہو گیا اس وقت آپ کی عمر چوبیس سال تھی آپ کے حلق درس میں وسطہ افریقہ چین الجزائر مشرق الحند تک کے تشنگان علم آپ کی طرف کھینچے کھینچے چلے آنے لگے اور آپ کے زیر درس وردرسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ مصر استمبول کی کتابیں بھی رہی عرب کے چند ممتاز شاگرد حسین احمد مدنی کے شاگردوں میں بہت سے تعلیم و تدریز قضاء اور انتظامی محکموں کے بڑے بڑے منصوب منصوبوں پر فائز ہوئے چند ممتاز تلامیزہ کے نام یہ ہیں عبدالحفیظ کردی جو مدینہ منورہ میں محکمہ کبرا ہائی کمانڈ کے رکنے تھے احمد بساتی جو مدینہ تگیبہ میں نائب قاضی رہے محمود عبدالجواد مدینہ مینسپلٹی کے چیئرمین مشہور زرہ مشہور مشہور جزائر عالم شیخ بشیر ابراہیمی مشہور الجزائر عالم شیخ بشیر ابراہیمی سادگی و جفا کشی حضرت شیخ علیہ مدینہ رحمت اللہ علیہ کے انگنت محاصن میں قرن اول کے اسلاف کی سادگی و جفا کشی بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی درس حدیث کے لئے تکالف کا تحمل شدید گرمی دو فیر بارہ بجے کا وقت چھتری پیش کی جائے تو لینے سے انکار کر دیتے بارش کے زمانے میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا لیکن حضرت دار الحدیث کی جانب محو سفر ہوتے ایک ہاتھ میں چھڑی دوسرے ہاتھ میں چھتری ہوتی کپڑے کیچڑ آلود ہوتے تو سواری پیش کی جاتی تو انکار کر دیتے شاگرد ٹانگے والے کو لے آتے بار بار اسرار کرنے پر ایک دفعہ کہنے لگے بار بار اسرار کرنے پر ایک دفعہ کہنے لگے کہ چھیکر سے ہم پیدا ہوئے اگر اس میں جا ملے تو کیا قباحت ہے ایک مرتبہ طلبہ کے اسرار پر تیار ہو گئے دوسرے دن کہی دور جانا تھا تو ٹانگے والا حاضر ہوا تو اس کے ٹانگے پر اس وقت تو سوار ہو گئے جبکہ یہ شرط تسلیم کرا لی کہ وہ دسگار تک لے جانے کے لیے آئندہ کبھی نہ آئیں گا اہلیہ کی تدفین سے فراغت کے بعد درس بخاری حکیم زیاء الدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا فراغت تدفین کے کچھ دیر بعد حضرت نے در الحدیث کا رکھ کیا مجمع میں حلچل مج گئی تمام اماعیدین نے سمجھایا کہ صدمہ بالکل تازہ ہے اور اس سے دل و دماغ کا متاثر ہونا قدرتی عمر ہے بگر حضرت نے در الحدیث میں پہنچ کر بخار شریف کا درش شروع کر دیا علمہ شبیر احمد عثمانی نے دوبارہ جا کر سمجھانے کی کوشش کی تو جواب دیا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اتمنان قلب اور کسی چیز میں حاصل ہو سکتا ہے درش بخار شریف میں ارشاد فرمایا کہ اہل بدعات دیوبندیوں کو کافر اور دشمن رسول سمجھتے ہیں حالانکہ جتنا درود دیوبندی پڑتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پڑتا مثلا اس دار الحدیث میں تقریبا دو ڈھائی سو طلبہ شریف کے درس ہے اور صبح سے شام تک یہاں درس حدیث ہوتا ہے اور ہر تعداد حیرت انگیز حد تک پہنچ جائیں گی اور یہی سلسلہ تقریبا بارہ مہینے جاری رہتا ہے میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے تمام خطوں سے زیادہ یہاں در شریف پڑھا جاتا ہے مالٹا مقید حضرت محمود الحسن کو شریف مکہ حسین بن علی نے گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کیا تو ان کے حمرہ چار شاگر بھی تھے جن میں شیخ اسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے شیخ الہین مولانا محمود حسن نے کہا انگریز گورنمنٹ نے مجھ کو تو مجرم سمجھا ہے تو تم بے قصور ہو اپنی رہائی کی کوشش کرو تو چاروں نے سے روانہ ہوئے تو پورا خاندان اور بسا بسا یا گھر چھوڑ کر نکلے تھے سفر صرف دو چار دنوں کا تھا مگر تقدیر میں مگر تقدیر میں طویل لکھا تھا گرفتار ہوئے اور مصر کی جانب روانگی ہوئی سزا ہوئی فاسی کی خبر گرم ہوئی مالٹا کی قید پیش آئی استاد کی قربت اور ان کی فدرانہ شفقت نے ہر مشکل آسان اور قابل برداشت بنا دی تھی قید بن کی سختیاں سبر و شکر کے ساتھ جھیل رہے تھے ایک دن کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاگ پہنچی تو ہر خط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی موت کی خبر ملتی اس طرح ایک وقت میں باپ جوان سال بچی ہونہار بیٹے بیمار والدہ اور دو بھائیوں سمید سات افراد خاندان کے موت کی خبر ملی موت تو برحق ہے مگر جن حالات میں مولانا سید حسین احمد مدنی کو یہ اطلاعات موصول ہوئی انہیں برداشت کرنے کے لئے پہاڑ کے برابر کلیجہ چاہیئے تھا جیل میں قرآن حبز کرنا مولانا سید حسین احمد مدنی مالٹا کی قید دوران دس مہ میں قرآن مجید یاد کر کے شیخ الحند مولانا محمود حسن رحم اللہ کو تراوی کے بعد نوافل میں سنایا کرتے تھے اس طرح نصف جماعت الاولہ سے یاد کرنا شروع کیا اور ربیل اول میں پورا قرآن یاد کر کے حضرت شیخ الحند مولانا محمود الحسن رحم اللہ کو اگلے رمضان میں سنا دیا اس دوران والد کے وفاد اور دگر کمبے کے موت کی خبر نے بہت بڑا گہرہ صدمہ اور دکھ پہنچایا تھا جیل سے ریائی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ٹوٹل ساڑھے تین سال جیل کی صعوبتیں برداش کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو جن میں شیخ الاسلام مولانا سید حسن احمد مدنی بھی شامل تھے آخر قار رہائی مل گئی جب گھر سے چلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے مگر یہای کے بعد جب اپنی علاقے پہنچے تو سب کچھ بدلہ ہوا تھا خاندان کے افراد کی امواد اور اس وقت حضرت مدنی کی عمر بمشکل چالیس بیالیس برس رہی ہوں گی اور صدمے پر صدمہ اٹھائے جانا اور اس حال میں کہ نہ خاندان کا تھا نہ گھر اور صدمے پر صدمہ اٹھائے جانا کہ اس حال میں کہ نہ تو خاندان تھا نہ گھر سیرت و اخلاق ڈاکٹر عبد الرحمن شاجہ پوری فرماتے ہیں کہ علم و عمل کی دنیا میں عظیم شان شخصیات کے ناموں کے ساتھ مختلف خصائل و کمالات کے تصویر ذہن کے پردے پر نمائی ہوتی ہیں لیکن شیخ مولانا محمد حضر رحمہ اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ صلی اللہ رہو کا نام زبان پر آتا ہے تو ایک کامل درجہ کی اسلامی زندگی اپنے ذہن کے پردوں پر نقش ہو جاتی ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے تو میں پرے یقین اور قلب کے اتمنان کے ساتھ ارد کر سکتا رہوں گا کہ حسین احمد مدنی کی زندگی کو دیکھ لیجئے اگرچہ یہ ایک قطعی اور آخری جواب ہے لیکن میں یا قریب ہو کر بھی اپنی غفلت کی وجہ سے یا اس وجہ سے یا کسی خاص ذوق و مسلک کے شغف و انہماق یا بعض تعصبات نے ان کی نظروں کے آگے پردے ڈال دیئے تھے اور وہ حسین احمد مدنی کی فکر کی رفعت سیرت کے دل ربائیوں اور علم و عمل کی جامعت کبرہ کو محسوس نہ کر سکے تھے اور ان کے مقام کی بلندیوں کا اندازہ نہ لگا سکے تھے یتیموں کے سرپرستی اور صلاح رحمی مولانا فرید الوحیدی علیہ رحمہ خود راوی ہے کہ حضرت مدنی یتیموں اور بیواؤ کی عموماً امداد فرماتے تھے ایسے افراد میری نظر میں ہیں جنہیں بے روزگاری کے دور میں مستقل امداد دیتے رہے ان میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہ تھی جو لوگ مفلوق الحال ہوتے ان کی امداد بازابتہ طور پر فرماتے عید کے مواقع پر اگر آبائی وطن ہوتے تو خود اشتداروں کے یہاں عامر کروایا بھتیجے کی وفات کے بعد ان کی اولاد کا کہنا ہے کہ حضرت مدنی کی گرفتاری وقائد تک ہمیں احساز بھی نہ ہونے دیا کہ ہم یتیم ہیں غرض یہ کہ اس دور نفسی نفسی میں حقیقی پوتو کے ساتھ بھی اس طرح کی پرخلو شفقت و محبت دیکھنے میں نہیں ملتی لیکن بھتیجے اور اس کی اولاد کے ساتھ غیر معمولی شفقت و محبت کے برطاو کی مثال تو عدیم المثل ہے مستحقین کی خبرگیری مولانا نجم الدین اسلائی رحمت اللہ تحرین کرتے ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ جب تک زندہ رہے سخاوت کا دریا بہتا رہا اور فیازی کا سمندر موجزت رہا حضرت کا محبوب مشکلہ ہی یہی تھا کہ دولت کو اللہ کے راستے میں لٹاتے جائے اور نادار لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے طلبہ کی ایک جماعت ایسی تھی جس کی آپ مدد کیا کرتے تھے میرے ہی کمرے میں ایک صحاب رہتے تھے جنہیں اصولا مدرسے خانہ نہیں ملتا تھا میں نے ایک دن پوچھ لیا تاکہ حضرت مدنی انتظام فرما دے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا دیگر حاضرین کی کافی تعداد تھی ارزیہ پیش کی جا رہی تھی ایک طالب علم کی ارزی کو گوھر سے پڑا پھر اس کے بعد دریاف کیا کہ تمہارے گھر تک سفر کا کرایہ کتنا ہے اس نے کہا پندرہ روپی پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں یا بلکل نہیں ہیں اس نے جواب دیا ساتھ روپی ہیں پھر حضرت نے دیب سے اسے آٹھ روپیہ انعائد کیے بعد مدینہ منورہ والے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی اتنے عزت کرتے تھے کہ دوسرے کسی علیم کو یہ امتیاد حاصل نہ تھا لیکن حضرت مدنی رمضان شریف میں روزے پر روزہ رکھتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی چنانچہ میں نے افطار کا پروگرام رکھا خانہ لے آیا اسرار پر حضرت نے تھوڑا سا کھایا میں سمجھتا رہا کہ حضرت کے گھر سے بھی کھانا آئیں گا مگر افطاری تو کجا سہر کو بھی کچھ نہ آیا حضرت کے پاس چن خجورے تھی جن سے روزہ افطار کرتے اور اسی خجور سے سہر بھی کر لیا کرتے تھے میں نے ارض کیا آن جناب کے گھر سے نہ افطار میں خانہ آیا اور نہ سہر کے لئے خوئی خبر آئی حضرت مدنی نے بات ٹالنے کی بہت کوشش کی اور گفتگو کا رخ ادھر ادھر فیر نہ چاہاں لیکن میرا اسرار بڑھتا ہی گیا فرمایا عبدالحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو کبھی پوری ہونی چاہی اس کے بعد انتہائی بزرگانہ انداد نے فرمایا کہ میرے گھر کی بات کسی سے نہ کہنا بار بار آد پاؤ مسور کی دال پکا کر سب گھر والوں نے تھوڑی تھوڑی پیکر یا تربوس کے چھلکے سڑک پر سے اٹھا کر دھو کر رات میں پکا کر اس کا پانی پیکر گزارا کر لیا اللہ اکبر دعوت ہکام کے سرپرستی حضرت مدنی قدس اللہ صلی اللہ کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور ان کی تبلیغی جلسہ ہوتا تو حضرت مدنی اپنے مجمع کو لے کر تبلیغی جلسے میں شریک فرماتے اسی طرح سے حضرت علیہ صاحب کا بھی عمل ہوتا تھا دعوت اکام ابتدائی وقت میں اکابلین میں سب سے زیادہ سرپرستی اور نسرت حضرت مدنی اور ان کے خاندان نہیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں اس وقت کے قید و بند تبلیغ والے کی رہائی اور ان کی بازیابی کے لیے مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی اور ان کے رفقہ و منبران جمعیت ہندوستان کے ہر علاقے اور ہر ازلا وہ صوبوں میں رات دن لگے ہوئے ہیں قانونی کاروائی سے لے کر ان قید و بند تبلیغیوں کی سہر و افطار و عدویات تک کی فکر فرماتے ہیں اللہ تعالی انہیں قبول فرمائے آمین اور مسلمانان ہند جان و مال وقت سے ان جمعیت علماء ان جمعیت علماء والوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسی طرح تبلیغ والوں سبر اسی طرح تبلیغ والوں کو صبر جمیل عطا ہو جتنی بڑی ہدایت اترنی ہوتی ہے اسی کے بقدر قربانی مانگی جاتی ہیں جیل اسپتال و ڈیٹینشن سینٹر اور راستے کی تکلیفیں کبھی زائے نہیں ہوتی تمہاری ہر تکلیف کو اور ہر تکلیف دینے والے کو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں ترجمہ موسیٰ و حارون کو اللہ تعالی تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ تم دونوں ڈرو مت میں تم دونوں کے ساتھ ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ فرعون کی طرف سے سلوک کیا جاتا ہے اسے میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں فائدہ حضرت موسیٰ و حارون بھی تبلیغ ہی کر رہے تھے اور تبلیغ والو تم بھی تبلیغ کر رہے ہوں حضرت حضرت موسیٰ و حارون کی تبلیغ آلہ درجہ کی تھی تو تمہاری تبلیغ ادنا درجہ کی صحیح بگر نسبت وہ کام تو سو فیصد وہی ہیں اور یاد رکھیں مزدوروں کی مدد جلدی کی جاتی ہے حضرت انبیاء کے مقابلے میں تم زرات کی حیثیت رکھتے ہوں کمزور ہے جلد ہی مدد آئیں گی قربان جائے تمہاری قربانیوں کے قید و بند جھیل کر انبیاء کی نقل اتار لی من تشبہ بی قوم فہو من هم حدیث صحیح ترجمہ جس قوم کی مشابیت اختیار کریں گا حشر کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا حد مدنی حد گنگو ہی اور دیگر ساتھیوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے خاطر جیل کاٹی اور اس زمانے کی سیتالیس کروڑ ہندوستانیوں پر احسان کیا اور اے تبلیغیو تم انہیں بزرگوں کے نقش قدم پر ہوں اور ان قربانیوں سے تم نے دنیا تمام سات عرب انسانوں پر احسان کیا اور ان کی ہدایت اور ان کی دونوں جہانوں کی کامیابی کے خاطر گھربار چھوڑا اور اللہ کے راستی کی سعوبتوں کو برداشت کیا اس سے بڑا اور کیا اعجاز ہو سکتا ہے حضرت مدنی ایک طویل عرصے تک دارالعلوم دیوبن کے صدر مدرس وہ ذمہ دار رہے اور ہمیشہ تبلیغی کام کی اور ملکر نظام الدین کے سرپرستی فرماتے رہے القابات شیخ العرب والعجم اسیر مالٹا مجاہد تحریک رشمی رمال شیخ الاسلام حضرت مدنی کے یہ القاب ہے شیخ العرب والعجم اسیر مالٹا مجاہد تحریک رشمی رمال شیخ الاسلام مجاہد تحریک رشمی رمال شیخ الاسلام وفات تیرہ جماعت الاولہ بمطابق پانٹ دسمبر انیس سو ستاون بروز جمعیرات بوقت دوپیر بمقام دیوبن انہیا میں ان کا انتقال ہوا مشال راہ ہمارے اکابرین ہمارے لئے مشال راہ ہے حضرت مدنی و سارے اکابرین عالمی قیادت کی فکر قیدے قیدے کاٹی آزادی ہندوستان میں ہمارے بڑوں کا عظیم کردار رہا ہیں آج بھی مدنی گھرانے کے بزرگ مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی دامت برکات اہما نے اپنے بڑوں کی روایات کو برقرار رکھا اور مسلمانوں کے ہر دخ درد میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے میدان کارزار میں ڈٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے میدان کارزار میں ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپر مدد فرمائے اور مسلمانوں کو ان کی قدردانی اور ان کے ساتھ خڑے ہونے اور انہیں مضبوط کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ